ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام امراض اور علاج میں ناظرین دنیا میں سب سے زیادہ امواد کی کسرت یعنی جس بیماری سے موت واقعہ ہوتی ہے وہ کورنری آریٹری ڈیسیز کی وجہ سے ہے عام زبان میں اس کو ہارٹ اٹک کہتے ہیں خلب ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے خلب کا کام یہ ہے کہ یہ بیٹ کرنا اور تمام جسم کو آکسیجن اور بلیٹ پہنچانا اگر دیکھا جائے سر میں کبھی چوٹ پڑ جاتی ہے یا انگلوں میں کبھی مار پڑ جاتا ہے کبھی پیروں میں مار پڑ جاتا ہے تو وہاں سے بھی خون نکل آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی کے ہر ایک خولیے کو خون اور آکسیجن پہنچنا ضروری ہے اور اس کی ذمہ داری وہ خلب کے اوپر ہے خلب یعنی ہارٹ یہ ایک دن میں ون تھاؤزن ہنڈرڈ ٹائمز بیٹ کرتا ہے یعنی لب دب لب دب جو بیٹ کرتا ہے یہ ہر ایک سل تک خون پہنچاتا ہے اس میں کسی بھی خسم کی بلوکیج پیدا ہو جائے تو وہ جگہ پٹیکولرلی بلوکیج ہوکے وہ جگہ بلکل خراب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر زیادہ تر نونوچ کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں اور غزہ میں فیٹ کا استعمال شراب کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے آرٹری کے اندر پلک جمع ہونا شروع ہوتا ہے جس کو ہم تختی کہتے ہیں یعنی خون کے اندر ڈبلیو بی سی آر بی سی کولیسٹرال یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ دوران چلتا رہتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ آرٹری کے اندر کوئی سراخ پڑھنے کی وجہ سے اس جگہ پہ یہ ڈبلیو بی سی آر بی سی کولیسٹرال جم کے وہاں پر ایک تختی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ تختی بڑھتی چلے جاتی ہے اور وہ بلوک کو اور بڑھاتی ہے اور بڑھاتی ہے اور بڑھاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے خون جانا وہاں سے مشکل ہو جاتا ہے اور ایک دن اس آرٹری کے اوپر اس شریعان کے اوپر پریشر پڑھتا ہے اس پریشر کے پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کمپلیٹ بلوکیج ہو جائے یا کمپلیٹ وہ آرٹری پھٹ جائے جس کو ہم ہیموریج کہتے ہیں یا ہارٹ بلوک کہتے ہیں ہمارے جسم کے اندر ہر ایک آزا کے لیے خون بہت ضروری ہے اگر وہ دماغ کو نہیں پہنچتا ہے تو اس سے سٹروک واقعہ ہوتا ہے اور پیرالیسس ہو جاتا ہے اگر یہ آرٹریس صحیح مقدار میں خون کو خلب تک نہیں پہنچا سکتی تو خلب دوسرے آزا تک بھی وہ خون اور آکسیجن نہیں پہنچانی کے وجہ سے وہ آزا متاثر ہو جاتا ہے ناظرین یہ ایسی ایک بیماری ہے جس سے کئی ہزاروں لوگ مر چکے ہیں کیونکہ ہماری غزہ کے اندر جنگ فوٹ کا استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو لوگ ورزش کم کرتے ہیں اور کھانے کے اندر جو ویجیٹیبل کا کم استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلب کے اندر بھی بلوک ایج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے الیوپیتک سسٹم آف میڈیسنز کے اندر جب ہارڈ بلوک ہوتا ہے یا سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ بلوکیج ہو جاتا ہے انجیوگرافی کرنے کے بعد پتا چلتا ہے تو وہاں پر آپ کو صرف دو خسم کا علاج کرتے ہیں یا تو آپ انجیو پلاسٹ کر لو یا تو آپ وہاں پر بائی پاس سرجری کرو جس کے لیے لکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے اگر آپ ایک بلوک کا علاج کرتے ہیں دوسرا بلوک اور بڑھا رہتا ہے اس کو علاج کرنا پڑتا ہے اگر اس پہ آپ نے اسٹنٹ ڈالا تو تیسرا بلوک پھر واپس سے آ جاتا ہے ناظرین یونانی دواؤں کے اندر خلب کو طاقت دینے کے لیے خلب کے وال کو طاقت دینے کے لیے خلب کے مزلز کو طاقت دینے کے لیے اور آرڈیٹرک کے اندر جو موجود بلوکیج کو دور کرنے کے لیے ہزاروں سال سے دوائیں موجود ہیں اگر آپ دیکھا جائے سو سال دو سو سال پرانی کتابوں کے اندر بھی خلب کے اندر موجود سدوں کو کھونے کی دواؤں کا ذکر ہے اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسے مریض ہیں جو خلب کے مرض میں مبتلا ہیں اور جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ سرجری کر سکیں اللہ اگر چاہے تو ہماری دوائیں تین چار مہنے کی استعمال کنٹینیو کرنے سے بلوکیج کمپلیٹلی اچھا ہو جاتا ہے اور یہ سینٹیفک لیول پر بھی پروہ ہوا ہے ناظرین اپنے صحت کی حفاظت کریں اپنے خلب کی حفاظت کریں تاکہ دوسرے آزا بھی محفوظ رہیں ناظرین چلیے ہم آپ کو علاج و مالجہ کی طرف فلے چلتے ہیں یونانی کتابوں میں کئی بہترین دواؤں کا ذکر ہے جس کو مرکبات بھی کہتے ہیں یہ ایسی دوائیں ہیں جو کئی سالوں سے لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ صرف ہارٹ کو ہی نہیں بلکہ اس کے وال کو بھی طاقت دیتی ہے یہ دوائیں ایسی ہیں کہ یہ صرف ہارٹ کو ہی نہیں بلکہ ہارٹ کو جو سپلے کرنے والی جو آریٹریس ہیں اس کے بلوکیج بھی نکالتی ہیں اور ہارٹ کو طاقت بھی دیتی ہیں ساتھ میں پالپیٹیشن جس کو خفخان کہتے ہیں دل دھڑکنا کہتے ہیں یہ بھی اسے کم ہو جاتا ہے کچھ ایسی کلاسیکل میڈیسنز جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ ایسی دوائیں ہیں جو ایزیلی ایویلیبل ہیں مارکٹ کے اندر یونانی دواؤں کے اندر آپ لے کے کھا سکتے ہیں یہ دوائے خمیرہ گوزبان سادہ یہ خمیرہ خاص کر ہارٹ کے بیماریوں کے لیے بنایا جاتا ہے خمیرہ گوزبان سادہ اس کا استعمال کریں پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام میں روز استعمال کریں اس کے علاوہ خمیرہ آبرشم حکیم ارشد والا یہ ایک بہترین کلاسیکل نسخہ ہے اس پہ کئی ہزار لوگ جو ہے ریسرچ کیے ہوئے ہیں یہ دوائیں آپ کو ایزیلی ایویلیبل ہیں اس کو آپ استعمال کریں یہ ہے خمیرہ آبرشم حکیم ارشد والا یہ پانچ گرام صبحوں میں اور پانچ گرام شام میں استعمال کریں اس کے علاوہ صفوف کاسنی جس کو کاسنی پاورڈر کہتے ہیں یہ جو ہے بہترین دوائے سدوں کو کھولنے کے لیے یورین کو لانے کے لیے اور انفیکشن کے لیے کیونکہ یہ جگر کی اصلاح بھی کرتی ہے تو یہ سارے بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ صبح میں سات گرام اور شام میں سات گرام ڈکاشن بنا کے چائے کی طرح استعمال کریں اس کے علاوہ خلب کو تاخت دینے کے لیے جوارش عاملہ سادہ یہ ایک بہترین دوائے اس کا استعمال کریں اس سے پیٹ کے امراض کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور خلب کو بھی تاخت دیتا ہے اور جنرل ویکنس جو عام کمزوری ہے اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے یہ کچھ ایسی دوائیں ہیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مگر آپ کو کچھ سیویر پرابلم ہے تو اس کا انویسٹگیشن کریں اس کا صحیح علاج و مولجہ کریں ڈاکٹر حکیم کے پاس بتائیں اور ان کے پاس جو دوائیں آپ کھا رہے ہو ان دوائوں کے ساتھ بھی اگر یہ دوائیں آپ کھاتے ہیں تو اس میں کسی بھی خصم کا سیڈ افیکٹ نہیں ہے ہاں یہ جو خمیرے ہیں یہ جو جو جواریشیں ہیں یہ جو ہے ڈیابیٹک پیشنٹ استعمال نہ کریں اگر استعمال کرنا ہے تو پہلے ڈیابیٹیس کو چک کریں کیونکہ خمیرے وغیرہ کا استعمال کرنے سے کافی حد تک شگر لیول بڑھ سکتا ہے جو لوگوں کو شگر کی پرابلم نہیں ہے ڈیابیٹیس کے پرابلم نہیں ہے یہ بلا خوف اس کو جو ہے کھا سکتے ہیں جو لوگوں کو ڈیابیٹیس ہے تو پہلے ڈیابیٹیس کتنا ہے چک کریں اس کے بعد یہ دوائوں کا استعمال کریں پرہیس کے اندر یہ ہے کہ نونویج کا کم استعمال کریں سخل غزائیں یعنی جنگ فوت کا کم استعمال کریں ساتھ میں روزانہ کچھ نہ کچھ ورزش ضرور کریں کھانے میں احتیاطی برتیں تیل کی چیزوں کا کم استعمال کریں ناظرین یہ کچھ باتیں تھی آپ کو میں نے اپنے سامنے رکھی ہے اگر آپ واقعی کوئی بیمار ہو تو ضرور ڈاکٹر و حکیم کے پاس علاج و موالجہ کریں